دیش کے ایسے ناغریکوں جن کے گھروں اور جمینوں کے بارے میں بہت سے شینشے بنے ہوئے ہیں تتھا ان شینشوں کے کارن دیش بھر میں جمینی بیباد اور مقدموں میں بھی بڑھاتری ہوئی ہے ان سے کافی حد تک اب چھٹکارہ پانے کے لیے پردھار منتری بھو سوامیتو یوجنا کو ہمیرپورجلا میں پائلٹ پروجیکٹ کے روپ میں شروع کیا جا رہا ہے اس یوجنا کے تحت ہے ہمیرپورجلا میں راستے سروے بیورو دوارہ آبادی لال لکیر اور لال دورہ آدھی بھومیوں کا ڈرون اور ان نے راجت سے ریکارڈ کے تحت سروے کر کے بھومی اصلی مالکوں کو ان کے مالکانہ حق دیے جائیں گے اس سے ان لوگوں کو بھی نہ کیول ان کی جمین کا مالکانہ حق ملے گا بلکہ ان لوگوں کو بھی رین اتیادی دینے میں صوبی دہ پرابت ہوگی ہمیرپور کے بچت بھون میں راجت سے بیبھا کے مارو درشن میں کھانڈ بکاس ادھکاریوں پنچہ تیرائد سنستاؤں کے پردنیدیوں تتھا راجت سے و کرمیوں کے لیے ایک کارشالہ کا آئیوجن کیا گیا اس کارشالہ میں نیدیشک بھو ابی لیکھا ہانسرات چوہان اپایوکت خمیرپورد دیشویتہ ونک سہیت انعیدکاری موجود رہے اپایوکت خمیرپورد دیشویتہ ونک نے بتایا کہ یہ بھارت سرکار کی ایک ایسی یوجنہ ہے جس سے دیش کے کئی راجوں میں شروع کیا گیا ہے تطاہیم آچل پردیش کے خمیرپورد جلہ میں اس پائلٹ پروجیکٹ کو بھی شروع کر دیا گیا ہے اس اندر میں ویڈیو اور پنچہ تیرائد سنستاؤں کے پردنیدیوں کو جانکاری دینے کے لیے اس کارشالہ کا آئیوجن کیا گیا انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں کئی جگہوں پر آوازی کشیتر میں سمپتی کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے اس میں مالکانہ حق کا پتہ نہیں چلتا ہے اس لیے بھارت سرکار دورہ اس کو لے کر سوامیتو یوجنہ کو شروع کیا گیا ہے بھارت سرکار کی یوجنہ ہے جو کنٹری کے کئی سٹیٹس میں شروع کی گئی ہے اور ہیمانچل پردیشک میں ہمیرپورد زلے کو پائلٹ ڈسکرٹ کے طور پر اس کو چیند کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک سوامیتو یوجنہ کی جو ہے کاروائی ہے وہ شروع کی جانی ہے اور اسی کے تحت ہم نے سب سے پہلی ایک کارشالہ جو ہے آج یہاں ہمیرپور میں آیوجک کی ہے جس میں ہمارے پی آرائیز ہمارے بیڈیوز ہمارے ریونیو آفیس آز ان سب کو جو ہے اس بارے میں جاگرکتار اس کے بارے میں پریلیمنری انفرمیشن اور ان کو گائیڈنس جو ہے وہ دینے کے لیے کارشالہ اورگنائز کی گئی ہے یہ سکیم ہے بھارت سرکار میں پنچائیتی راج ویبھاگ دوارا اور ہمارے ہمارے ہماری ہماری پردیش میں نورنل ڈپارٹمنٹ لانڈ ریکارڈز ویبھاگ دوارا یہ کاروائینت کیا جائے گا اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو لانڈ ریونیو آٹ ہے اس کے تحت ہمارے جو گاؤں ہوتے ہیں جو ہمارے ریونیو ویلیجز ہوتے ہیں اس میں آبادی دے ہوتا ہے یا لال لکھیر یا لال ڈورا ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کے اپنے گھر ہوتے ہیں تو اکثر جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ اس ان ایریاز کے اندر اور یہ سبھی لگ بھگ لے دے کے سبھی سٹیٹس میں اس طرح ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے الگ سے ایریہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ کا ریزنڈینشل ایریہ جو ہے ایک طرح سے ہوتا ہے گاؤں کا وہاں پہ کوئی سپیسیفک پروپٹی رائٹس جو ہے وہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی وہاں پہ اونرشپ کی کوئی جو ہے ریکارڈنگ نہیں ہوتی تو سوامیتوہ سکیم میں یہ جو ایک طرح سے یہ ایشو کئی جگہ سے آیا اور اس کے لیے بھارت سرکار دورہ سکیم بنائی گئی کہ جن کے گھر ہے یا جن کی پروپٹی ان لال لکھیر کے اندر پڑتی ہے جس کے بیسس پہ وہ نہ کہیں سے لون لے سکتے ہیں نہ اس کے بارے میں بہت کلارٹی ہوتی ہے پروپٹی کے بیبھاجن کے بارے میں تو اس کے لیے ان کو ایک پروپٹی اونرشپ دینے کے لیے اس میں کلارٹی لانے کے لیے لیٹیگیشن کم کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو جن کی پروپٹیز ہیں ان کو ایک اونرشپ کی رائٹ پردان کرنے کے لیے سوامیتوہ یوجنا کو جو ہے کی شروعات کی گئی